تو ہارنا ہمیں کسی صورت نہیں مورل کو اپنے ڈاؤن نہیں ہونے دینا ہے ہائی رکھنا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ جو مسائب ہیں قتل و غارتگری کی صورت میں تو ہم بھی جان لیں کہ ان دہشتگردیوں سے ہم نہ ختم پہلے ہوئے نہ ہوں گے تو ہم بھی یہ جان لیں کہ ہم اس قتل و غارتگری سے ختم نہیں ہوئے ہمارا مورل ہمیشہ ہائی رہے اور دشمن کو بھی بتا دیں کہ تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ حبیث تھے زیادہ پاورفل تھے وہ ہمیں حتم نہ کر سکے تو کیوں اپنے آپ کو پریشان چکتے آج یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ خائدہ ہماری بات کو کوئی برکس نہ بات نہ سمجھے ہمیں اپنے آپ کو مرنے کے لئے پیش نہیں کرنا ہے لیکن اگر مارے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کا عجر بھی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں ملت سب سے زیادہ فائدہ اگر اس قتل کا ہے تو یاد رکھیں ہمیں وزاجہ ہم مارے جا رہے ہیں سب سے زیادہ اگر اس کا نقصان ہو رہا ہے تو یاد رکھیں بہابیت کو اور صلفیت کو رہا ہے سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی مذہب اور مکتب خون اور خون بہانے کے مسابی ہو چکا ہے تو وہ سلفیت اور محابیت ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں اور یہ ظہر میں رکھیں کہ آج دنیا کی نیوز ایجنسیز دنیا کی سیکرٹ سرویسز دنیا کے بڑے سیاستان اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ شیعہ مرتے ہیں لیکن معصوم لوگوں کو مارتے نہیں یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے آج آپ کو ساری دنیا کے سیاستان اس نتیجے پہ پہنچے دیں بعض اپنے لوگ کہتے ہیں جی آپ پاکستان میں اتنے کم ہیں پاکستان میں اتنے کم ہیں تو کیا بہرین میں یا ایران میں یا عراق میں نہیں ہیں عراق میں ایک جگہ بتائیں کہ جن شیعہ نے کی مارا اور معصوم لوگوں ہیں ہم ہیں مولا امیر المؤمنین کے ماننے والے ہم لوگ میدان کے شیر ہیں گھروں کو گھیرنے والے اور در جلانے والے اور عورتوں پہ حملہ کرنے والے نہیں ہم مولا امیر المؤمنین کا کرتار کل بھی اتنا کلیر تھا کہ مابیہ فوجی شکست کے باوجود یہ جان گیا تھا فوجی شکست کیا تھی کہ پانی چلا گیا علی ابن ابی طالب کی فوج کے ہاتھ میں لیکن مابیہ جانتا تھا یہ فوجی شکست ہے لیکن فوج پیاس ہی نہیں رہے گی کیونکہ پانی علی کے ہاتھ میں فوجی شکست ہے لیکن فوج کو پانی ملے گا یہ بازے فرق تھا کہ دشمن جانتا تھا آج ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ شیعہ دیشت کرد نہیں اور بلا شک ہمارے تمام علمہ مراجعہ کا فضوہ ہے عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو سکست ہو بودس ہو کوئی بھی ہو دین کا یا غیر مذہب سنیت و بندی برہنوی بہا بھی ہاتھ تھا ہم کسی بھی معصوم کو یعنی جو مجرم نہ ہو دھماکے کے ذریعے فائرنوی کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اگر قتل کرتے ہیں تو یاد رکھیں آئمہ اہلِ بیت ہم سے راضی نہیں کوئی یہ سمجھے کہ یہ ایسی باتیں ہیں نا اگر کوئی سمجھتا ہے کسی جو بندی یا بریلوی سے یا حتیٰ بہا بھی سے انتقام لینے کے لیے اس کے مغلے میں بم رکھتے ہیں اور آئمہ خوش ہو جائیں گے یاد رکھیں آئمہ قتل خوش نہیں ہو کیونکہ وہ کرارے غیرے پرار ہیں میدان کے یہ فرق ہے اور یہ فرق ان کے ماننے والوں میں بھی ہونا چاہے تو یہ ساری دنیا جان چکی ہے ایک مثال جو بعض دفعہ ہم دیتے ہیں جس سے مومنین کا مورل ہائی ہو جب سبن سبن کا واقعہ ہوا ہے یہ ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں سبن سبن کا واقعہ ہے جب انگلینڈ میں دھماکہ کیا تھا انسلفیوں نے مختلف فرینس وغیرہ میں نائن الیون کا یہ ہے جو یہاں کیا تھا سبن سبن کا واقعہ جو ماں کیا تھا اس دھماکے کے بعد تمام مسلمان تنظیم انگلینڈ میں جمع ہوئی ٹونی بلیئر آئے اور اس کے بعد گفتگو ہوئی تمام مسلمانوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم احترام کرتے ہیں یہ اور وہ اور ہم تو ایسے نہیں ہم تو بیسے نہیں ڈھوٹ بول بڑھتے ہیں بلائے سچ کہا کہ اس نے ٹونی بلیئر میں کیا کہا آپ کو تارچے ہوگا اس پورنفرنس میں خود ایک غالب تھے انہوں نے مجھے خود بتایا اس میں ان تمام لوگوں کو اللہ نے اس کی زمان سے جواب دلوائے یہ جتنے تخریر کر کے گئے شدت پسند مذاہب کے افراد ٹونی بلیئر نے سوال کیا کیا ان دہشت گردوں میں کوئی شیع تھا ٹونی بلیئر نے سوال کیا